عالمی برادری بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام کا نوٹس لے پوری امت مسلمہ دلی فسادات کی مضمت کر رہی ہے اگر سب بھی خاموش ہو گئے تو پاکستان کی عوام خاموش نہیں رہے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بھارتی مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی پاک افغان معاہدے پر رد عمل دیتے ہوئے بولے امن معاہدے کے بعد طالبان قیدیوں کے رہائی پر پیش رفت ہو رہی ہے جو اچھی خبر ہے اور صدر اشرف غنی نے بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ بلا وجہ اس عمل میں تاخیر نہیں کریں گے مجھے برملا کہنا ہوگا کہ دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے پوری دنیا تنقید کر رہی ہے کہ دلی میں جس طرح پولیس کی نگرانی میں مسلمانوں کی املاک کو جلایا گیا مسجدوں کو شہید کیا گیا اور عام شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا جو کوئی ان کا کوئی قصور نہ تھا صرف یہی تھا کہ وہ کلمہ گو ہیں اگر سب بھی خاموش ہو گئے تو پاکستان کی عوام خاموش نہیں رہے گی میں ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری امت مسلمہ آپ کی تکلیف میں عشبار بھی ہے اور آپ کے شانہ بشانہ ہے اور اب ایک حوصلہ افضاء حبر آ رہی ہے کہ وہ جو قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ تھا اس میں بھی پیشرفت سنا ہے کہ ہو رہی ہے اور یہ خوش آئند بات ہے اور صدر عشرف غلی نے بھی اس پر ایک اشارہ دیا ہے کہ وہ بلا وجہ اس پر تاخیر نہیں کریں گے